اسلام علیکم ناظرین امید ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنا فضل کرے اور آپ کو سوچنے سمجھنے کی صحیح صلاحیت دے خان صاحب نے جو آج بات کی ہے عمران خان صاحب نے وہ بہت ضروری تھی بہت ضروری تھی اور بہت لوگ اس کا ویٹ کر رہے تھے نور مقدم کیس کے بارے میں جو خان صاحب نے آج بیان دیا ہے کیوں کیونکہ کچھ لوگ تنقیز بھی کر رہے تھے کچھ لوگ اچھا میں شروع سے ویڈیوز بنا رہا ہوں اس کیس پہ لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے کیونکہ یہ چیز میٹر کرتی ہے عمران خان صاحب نے پہلے بات کیا کی وہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا آج بھون کا وہ لائف سوال جو آپ سے لوگوں کے ساتھ فون پر ٹیلی فونک تو اس پہ انہوں نے کہا کہ نور مقدم کا جو کیس ہے یہ اتنا دلدہل داد دینے والا کیس ہے اور اتنا پریشان کر دینے والا کیس ہے کہ میں نے خود سارا جس طرح اپنی بیٹی ہوتی ہے ہماری اس طریقے سے اس پہ نظر رکھی ہوئی ہے پہلی بات دوسری بات مجھے پتا ہے کہ وہ وہاں پہ دو دن اس کے ساتھ ٹارچر ہوتا رہا تیسری بات مجھے پتا ہے وہاں پہ چوکی دار بھی تھے وہاں پہ سب لوگوں کو آئیڈیا تھا بہت سے لوگ ملوث ہیں اس کے اندر یہ خان صاحب نے ساری باتیں کی اور تیسری بات چوتھی بات یہ کہ میں جو ہوتا ہوں اس کیس کو اب خود اس کی نگرانی کروں گا اور جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت پیسے والے ہیں تو بے فکر ہو جائیں پیسے کی وجہ سے وہ چھوٹنے نہیں والا اور جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی ڈیول نیشنلٹی ہے تو ڈیول نیشنلٹی ہو یا جو بھی ہو اس کو ہم بلکل بھی نہیں چھوڑنے والے اس کیس کو ہم جون صاحب وہ بلکل مثال بنائیں گے اور لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ ہم اس کو اپنی بیٹی کی طرح لیں گے اور یہ شوکنگ خبر آئی جو کہ میرے لیے بھی شوک تھا پورے ملک کے لیے شوک تھا تو میں اس کیس پہ پوری نگرانی کے ساتھ اس کو منطقی انجام تک مچھاؤں گا اب مجھے ایک بات بتائیں یہ جو خان صاحب ہی کہتے ہیں یہ جو خونی لیبرل ہیں یہ ذرا جواب دیں گے کیونکہ وہ خان صاحب کے بارے میں بڑی الٹی سیدھی باتیں کر رہے تھے کچھ دو تین دن سے کہ خان صاحب نے گئے نہیں اور خان صاحب نے ایسے اور پھر وہ ایک خان صاحب کا بیان پکڑ لیا تھا اس پہ بھی بات کریں گے کہ وہ کیا مس انڈرسٹیننگ تھی اور نور مقدم کے کیس میں پیسے تو لگنے شروع ہو گئے تھے کیونکہ اخباروں میں ایڈ آنے شروع ہو گئے تھے ان کی فیور میں اور یہ ظاہر جعفر کی فیملی کی فیور میں ظاہر جعفر نے اخباروں میں ایڈ لگوا دیا تھے اشتے ایڈ لگوا دیا تھے کہ ہم جو انتھا ہے نا وہ بڑے مسوم میں ہیں ہم نے ان کے ساتھ ہم دردی ہے نور مقدم کی فیملی کے ساتھ تو یہ پیسے تو لگنے شروع ہو گئے تھے اوپر سے کرائم رپورٹرز کچھ یوٹیوبرز کچھ جو انتھے انکرز ہیں انہوں نے اپنی رپورٹنگ کو جو انتھا ہے نا وہ درمیانہ سے نیچے کرنا شروع کر دیا تھا آہستہ آہستہ تو وہ کیوں کرنا شروع کر دیا تھا سب کچھ ہو رہا تھا جو ظاہر ہے وہ روز ٹی شٹ بدل کے پونی کر کے وہاں سے جا رہا تھا اور ریلیکس تھا جب اس کے سامنے کیمرے پڑھتے تھے وہاں پہ پولیس وین میں تو ایسے آتراکھ لیتا تھا آگے کیونکہ بہت ہوش میں تھا وہ نشہی کے باوجود ہوش میں تھا تو خان صاحب نے ہی ایک بات کی تھی وہ بڑی ضروری خان صاحب ایک تو یہ لبرلز کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو انہوں نے یہ کی تھی بات تو اس کو جو ان سے نا غلط پوائنٹ آف یو لے لیا گیا انہوں نے وکٹم بلیمنگ کبھی نہیں کی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ملک میں معاشرے میں ایک درندگی پھیلی ہوئی ہے یا ایک خوفناک معاشرہ ہے اس میں غلط قسم کے لوگ ہیں تو آپ اپنی پریکوشن کریں پریونشن کریں عورتیں بھی اتیاد کریں ٹائم کا دیکھیں کپڑوں کا دیکھیں کیوں اس لیے یہ نہیں کہا تھا جب ایک باپ ہوتا ہے وہ اپنی بچی کو کہتا ہے کہ بیٹا تم نے دکان پہ نہیں جانا اس ٹائم تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بیٹی پہ شک کرتا ہے وہ معاشرے پہ شک کرتا ہے وہ وکٹم کو بلیم نہیں کر رہا ہوتا وہ معاشرے پہ بلیم کر رہا ہوتا ہے خان صاحب نے اس پوائنٹ آف یو سے بات کی تو اس پہ ساری یہ جو عورت مارچ اور یہ فیمنسٹ یہ جو ہمارے آج کل دیسی بیماری آئی ہوئی ہے ایک پاکستانی ویرینٹ ہے فیمنزم کا یہ ویرینٹ بول پڑا اور خان صاحب کو لانتا میں ایک بات بتاؤں آپ کو کوئی بھی وزیر اعظم ہو نواز شریف ہو زرداری ہو عمران خان ہو جو صحیح بات کرے گا میں کہوں گا صحیح ہے جو غلط کرے گا غلط میں کسی پارٹی کو فالو نہیں کرتا لیکن میں بات کر رہا ہوں ملک کے لئے آسے تو یہ کلیر کر لیں کہ یہ نہ سوچیے گا کہ میں شاید پی ٹی ہے نہ نہ اس طرح کی کوئی چکر ہی نہیں آئے بھائی جان اصل بات یہ ہے اصل بات یہ ہے کہ صحیح اور غلط صحیح اور غلط میں فرق جس طرح یہ فیمنزم بھی نہیں کرتی کہ مطلب لڑکا یا لڑکی میں سے جو غلط ہو اس کو نہیں کہیں گی مرد کو ہمیشہ غلط کہیں گی all men are فلان all men are فلان آج کل کہتی ہیں آپ کو پتا all men are trash all men are dogs تو اب مجھے ایک بات بتائیں مرد تو بڑی بڑی ہستی ہیں تو پھر یہ کیا کر رہی ہیں یہ خوفناک بات کر رہی ہیں مرد کو یہ کہہ رہی ہیں اچھا میران خان بھی مرد ہے وہ بات کر رہا ہے ٹھیک ہے وہ بھی مطلب پھر اس پہ بھی امید نہ لگاؤ وہ trash ہے تو بات یہ ہے کہ اس طرح سے کہہ دینا یہ ایک بہت ہی معاشرے کو لڑاوانے والی بات ہوتی ہے extremist سوچ ہوتی ہے اور یہ extremist سوچ ہے یہ جو آج کل نکلی ہوئی ہے عورت مارچ کی اور یہ فیمنزم کی شکل میں کیونکہ اسلام کے ہوتے ہوئے اس دین کو ہوتے ہوئے ملک میں فیمنزم کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ دین آپ کا سارے آپ کو حقوق دیتا ہے آپ کو کیا ضرورت ہے آپ کو فیمنزم لانے کی عورتوں کے سارے حقوق ہیں جو لوگ نہیں دیتے عورتوں کو حقوق وہ غلط کرتے ہیں لیکن غلط تو دنیا بڑا کچھ کرتی ہے جھوٹ بولتی ہے یہ چوری کرتی یہ ڈکیٹی کرتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ جو ہوتا ہے نا آپ کے دین نے آپ کو حقوق نہیں دیئے دین نے کوک دیئے ہیں جو غلط کرنے والے ہیں اب ظاہر جعفر جیسے ہیں ٹھیک ہے یہ ایتھس منٹیلٹی کا اس کا تو دین سے کچھ تعلق ہی نہیں لادینیت کی طرف ہے اس کے دوست کہتے ہیں بیان دیتے ہیں کہ یہ ایتھس منٹیلٹی کا اب خان صاحب نے کہا اس پہ نظر رکھ رہا ہوں تو میں یہ بتاتا چلوں کہ اس کے دوست بھی ملوث ہیں جن کو سب کچھ پتا تھا جس طرح ماں باپ ملوث ہیں ان کو سب کچھ پتا تھا ظاہر جعفر کے نور مقدم کے ساتھ جو زیادتی ہوئی جو ظلم ہوا اس پہ وکٹم بلیمنگ ون پرسنڈ نہیں کسی کو کرنی چاہیے ساتھ ہی ساتھ اس کا بہانہ بنا کے اپنا منجن بھی نہیں بیچنا چاہیے کہ ٹویٹر پہ آکے کہیں کہ سارے مرد ایک جیسے ہیں یہ بھی ایک چھوٹی سوچ کی نشان دہی ہے دوسری بات کہ نور مقدم کے کیس میں والدین اس کے بھی ملوث ہیں ظاہر کے ظاہر جعفر کے اور اس کے دوستیار بھی ملوث ہیں چوکیدار بھی اسی طریقے سے ملوث ہیں بشک اپنی غربت اور اپنی نوکری کا بانہ کر کے وہ وہاں پہ چھوپ رہے تو وہ بھی اتنے ہی قصور بار ہے دوسری سب سے ضروری بات کہ خان صاحب نے یہ اب کلیر کیا کہ میں نے جو ان تھا نا یہ ایک تنور مقدم اس سے پہلے کلیر کیا دو دن پہلے کہ میں نے جو ان تھا نا ایک ٹی وی انٹریو میں کبھی بھی وکٹم بلیمنگ نہیں کی اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو جرم کرنے والا ہے وہ ہی ذمہ دار ہے میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ ایک وکٹم جو ان تھا ہے جس کے ساتھ ظلم ہوا اس کا قصور ہے میں جو سمجھانا چاہتا ہوں ایزا بڑے ہونے کی صحت سے وہ یہ کہنا چاہتا ہوں خان صاحب نے کہا کہ بھئی ملک کے اندر سب کو اپنا کردار اضا کرنا پڑے گا کیا یہ سمجھ رہے کی بات ہے باش اور انسان سمجھ سکتا ہے کہ زور زبردستی سختی سے کام ٹھیک نہیں ہوتے کہ لڑکیاں کہہ دیں جس طرح کہہ رہی ہیں کہ ہمیں ایک ازاد معاشرہ چاہیے جہاں پہ پیس فل آئیڈیل سوسائٹی ہو ایک آئیڈیل محول ہو اور ہم باہر نکلیں بنین پہن کے راتے ایک بجے اور ہمیں کوئی چھیڑے نہ یہ آپ کے کہیں پہ بھی پوسیبل نہیں ہے امریکہ میں بھی یہ پوسیبل نہیں ہے کہیں پہ بھی پوسیبل نہیں سویڈن میں نہیں پوسیبل جرمنی میں نہیں پوسیبل تو جس کیاں مسالیں دیتے ہیں تو یہ ایک فضول بات ہے اور یہ جب کہتی ہے نا یہ لڑکیاں یہ پرسوں چوہتھ ایک لڑکی ٹویٹر پہ کہہ رہی تھی کہ اسلام آباد کو ریپ کیپیٹل ڈیکلیئر کر دو ان سے بندہ پوچھے پاکستان ٹاپ فیفٹی کنٹریز میں نہیں آتا ریپ کیپیٹل ڈیکلیئر کر دو نمبر وان پہ سوتھ امریکہ ہے نمبر چھٹے پہ سویڈن ہے نو میں دس میں پہ انڈیا ہے بار میں پندر میں پہ امریکہ ہے اور پاکستان تو پہلے پچاس میں نہیں آتا اور آپ اسے ریپ کیپیٹل ڈیکلیئر کر رہے ہیں ایکسٹریمیس منٹیلٹی اور بس پاکستان کے خلاف نیگٹیوٹی کہنے کا مقصد ہے ایک کرائم ہے گھنونا کرائم ہے ظلم ہوا اس کو کرائم کی طرح لیں پرفیشنل طریقے سے اور اس کو ڈیل کریں اور ملزم کو سزا ملے ایک اس ملک میں علمی ہے جس پہ خان صاحب نے بات کی اور وہ ہے کہ امیر کو سزا نہیں ملتی کبھی آج تک کسی امیر کو سزا نہیں ملی لیکن اب طریقہ انصاف کی قومت ہے انصاف کا دعویٰ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ انصاف ملے گا اور خان صاحب نے بھی کہا تو امید کی جا سکتی ہے hope for the best کہ ملے گا لیکن آج سے پہلے نہیں ہوا یہ بات بلکل ٹھیک ہے یہ ایک علمیہ بھی ہے اور یہ پاکستان کا اور یہ ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کوئی دورہ نہیں ہے میں ایک ڈبل سٹینڈر کی بات نہیں کروں گا ایسا ہوتا ہے لیکن اب اسی لیے اسی وجہ سے جب ایک وزیر اعظم ایک ملک کا جو بڑا ہوتا ہے وہ جب آ کے اپنی بات کرے اور کہے ساری بات بتائے کہ مجھے سب پتا ہے کہ چوکی دار بھی ملوث ہیں اس کے ماں باپ کو بھی پتا تھا اور نور مقدم کے ساتھ دیاتی ہوئی اور اس کا جو انصاف فیصلہ میں خود دیکھ رہا ہوں اور یہ ڈیول نیشنل ہے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ پیسے آلہ کوئی فرق نہیں پڑتا جو مرضی ہے اس کو سزا ملے گی تو بندے کو تھوڑی تسلیح ہوتی ہے خان صاحب کا میں تو اس بات پر ٹھینکیو کروں گا کہ شکر ہے کیونکہ میں یہ ویڈیوز بنا تھا اور بڑا پریشانی تھی کہ نور مقدم کے فیصلے میں کیا آگے جا کے ہوگا اور امید تھی کہ خان صاحب اس میں انٹرفیر کریں کیونکہ کرنا چاہیے ایک بڑے کا اور ایک ملک کو حلا دینے والا واقعہ خان صاحب نے کیا اور اس پہ خان صاحب کو شکریہ ادا کیا جا سکتا ہے کوئی بھی وزیراعظم ہوتا ہوں کرنا چاہیے تھا اور اب یہ جو لبرل طبقہ ہے ٹھیک ہے ان کو اب چاہیے کہ اب تھوڑا سٹھنڈے ہو کے بیٹھے جو اور خان صاحب کو اپریشیٹ کریں کیونکہ انہوں نے خان صاحب کو جتنا لانتن کیا ہے نا ان کی مس انڈرسٹینڈ کر کے بات کو وہ بہت غلط بات ہے کسی کو بھی مس انڈرسٹینڈ نہیں کرنا چاہیے وہ کوئی بھی لیڈر ہو آپ کا نواز شریف ہو ذرداری ہو عمران خان ہو صحیح کو صحیح کہنا چاہیے غلط کو غلط کہنا چاہیے باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ہو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے اور یہ جونسا پاکستان میں عورت مارچ والی لبرل فیمنزم والی بیماری ایس سے بچنے کی تفیق اتا فرمائے اور آپ لوگوں کو محفوظ رکھے سے مجھے اجاز دیجئے گا نیکس ویڈیو تک تیل دن ٹیک کیر اللہ حافظ تینکیو سو مچ